ہماری تمام افراد کی خدمت میں اس نارچیس کا سلام تمام حضرات کے علم میں ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم نے اس شہر میں ایک کمپین کا آگاز کیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک پبلک لائبریری ہونی چاہیے جہاں پہ تمام تر سہولیت دی جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پہ پڑھ سکیں تو ہم نے ایک مہم کا آگاز کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ہم نے ایک کمپین اسٹارٹ کی تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا کہ دونیٹ یور ون روپی فار پبلک لائبریری آف اختہ مومن تو ہم نے پبلک سے ایک ایک روپیا کلیک کر کے ہم نے بہت بڑی رقم اپنے پاس اکھٹا کی پھر ایک لائبریری ہم نے اپنے سے اسٹیبلش کی منسپل کمیٹی کے تعاون سے جنا پبلک لائبریری کے نام سے تو ان دوران گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس وقت کے جو سیکٹری ہوا کرتے تھے زہور بلیدی صاحب ان کی سپورٹ سے اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی سپورٹ سے جو ہے گورنمنٹ کی لائبریری کے لیے ایک ایریا مختص کیا گیا اور اس کے لیے بجٹ رکھا گیا ہماری کمپین کے بعد جو کہ ایک خوش آئند بات تھی تو اس لائبریری کا کام چلتا رہا الحمدللہ میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ لائبریری وہ گورنمنٹ لائبریری میر جعفر خان جمالی کے نام سے جو بنی ہے اس کا کام مکمل ہو چکا ہے آج ہم نے دعا کے ساتھ جو ہے اس لائبریری کو مکمل فنکشنل کیا ہے تو آئیے میں آج آپ کو اس لائبریری کی وزٹ کراتا ہوں کہ اس لائبریری کے اندر کیا کیا چیز ہے لائبریری کا جو ہے ایک آپ کا گراؤنڈ باہر کا آؤڈڈور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا گراؤنڈ ابھی اس پہ جو ہے کام کرنے کی فیلال ہمیں ضرورت ہے آپ انشاءاللہ کچھ ہی دن میں ہم پلانٹیشن کر دیں گے اور گراسی وغیرہ کا کام انشاءاللہ جلد ہوگا چلیں آپ کو اندر سے بھی مجھے میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک کامن سٹڈی روم ہے جو بہت بڑا ایریہ ہے تو آپ وہاں کا چکل لگا سکتے ہیں یہ ہمارے موززین آج آئے ہوئے انہوں نے دعا خیر کیے کہ لائبریری خیر سے سٹارٹ ہو جائے اور ہم بلکل آگاز لے رہے ہیں تو کافی بڑا حال ہے اور اس کی بکس بھی تقریبا جو ہے آ چکی ہیں انشاءاللہ سیٹنگ رہ رہی ہے کافی بکس جو گورمنٹ وہ بھیج رہی ہے کچھ ہمارے پاس بھی بکس ہیں تو یہ شیلف وغیرہ تقریبا موجود ہے کوشش ہماری ہے کہ یہاں پہ کمپیٹیویٹی ایگزامز کے لیے الگ سے ہم پورشن بنائیں یہ سارا وائز کے لیے جو ہے کامن سٹڈی حال ہے تو آئیں ایک ہم نے فیمیل کے لیے الگ سے سٹڈی حال سپریٹ کیا ہے وہاں ان کا سسٹم ہی سارا الگ سے واش روم وغیرہ سب کچھ الگ یہ تو وہ بھی میں آپ کو دکھا تو یہاں پہ دو رومز ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم یوٹیلائز کریں گے کسی کام کے لیے پرپس کے لیے ایک روم یہ بھی ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہم نے فیمیل کے لیے الگ سے جو ہے اسپیسیفک بنایا ہوا ہے جو بالکل سپریٹ ہوگا یہاں پہ صرف فیمیلز کے لیے تو یہاں پہ سٹڈ اپ بنایا ہے فیمیلز کے لیے اور الگ سے یہ فیمیل کے لیے بہت بڑا واش روم اندر ہے اور ان کی مطلب فریش وغیرہ ہونے کے لیے کچھ بھی کیونکہ اگر فیمیل کو مطلب کوئی چیز ضرورت ہو تو ان کے لیے سارا سٹ اپ الگ ہے اسٹڈی آل وغیرہ تو بوائز کا سارا سسٹم الگ سے تو میری بہنوں سے بھی روکنسٹ ہے کہ آپ اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں آئیں یہاں پہ اسٹڈی کریں اور یہاں پہ پر سکوند آپ کو معاول ملے گا اور ہم آپ کی پروٹیکشن کیلئے یہاں پہ بہت ہے یہ لائبری جو ہے فیلال ہمارے حوالے کی دپارمنٹ کی طرف سے عارضی طور پہ ہم نے اس کو فنکشنل کیا ہے اور اس کو ہم رن کر رہے ہیں ایک دو ماہ تک تاکہ دپارمنٹ نے جو ریکیرمنٹ اس کا پروسس چل ریکیرمنٹ آ جائیں ان کے پاس لوگ اپائنٹ ہو جائیں تو وہ خود یہاں پہ لوگ اپائنٹ کریں گے اور یہ بعد میں ٹیک اور خود ہی دپارمنٹ کر لے گا لیکن تب تک ہم جو ہے مل کے اس لائبری انڈ ڈپارمنٹ کے ساتھ ان کو آسسٹ کر رہے ہیں اور والنٹیلی جو ہے اس لائبری کو فیلال ہم نے فنکشنل کیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے تمام شہریوں سے کہ آئیں آپ سب کی یہ لائبری ہے آپ سب اس کو آن کریں اور جو ہے آپ سب جو ہے ہم سب مل کے اس لائبری کو آباد کریں کیونکہ برائی سے بچنا ہے تو لائبری ان کا رکھ کرنا بہت لازم ہوگا اپنی نسلوں کے لئے سوچیں اور اپنے بچوں کو لائبری بھیجیں لائبری کے لئے تو اپنا سب سے بڑی ظرفکار اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد ہے تھوڑی سی خدمت ہماری بھی ہے وزیراللہ سے خطو کتاب آتی ہے یا ان کو مشورہ دینا یہ تو بہت ایک ضرورت تھی اور ایک عرصہ سے ضرورت تھی ابھی خوشہین بات ہے کہ ابھی ہمیں اس کا بیلڈنگ بھی بہت اچھی مل گئی ہے ابھی انشاءاللہ رات میری بات ہوئی تھی تو کتابیں بھی ہمیں اس کے محکمے میں تو کتابیں میں ہمارے پاس آنے والی ہیں سٹراف بھی آنے والا ہے تو اور بھی جاتا یہ ہو جائے گا کتاب تو ایک بہترین دوست ہے اور ایسا دوست ہے جو نالج دیتا ہے جو انسان کو صدارتا ہے جو انسان کی جو تخلیقی یا اس کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے اس کو اجاگر کرتا ہے یہ کہوں گا اسی چچا کے ہی بات کو کہ آپ نوجوانوں کے خدمت میں یہاں پر جو بھی بچے آ جائیں ان کو تھوڑ اسی جو آداب اور اخلاقیت اس کے طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر کتاب سے محبت بھی کریں اور عدب کو ملحوظ رکھ کر ماں باپ کے عدب کے لئے کیونکہ ہم مسلمان ہیں چچا سعید نے کہا ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اچھائی کے لوگوں کو کہیں اور برائیوں سے جو ہے نا لوگوں کو اچھائی کے ہم ہیں اب آپ خود سوچیں کہ غریب لڑکا ہے اس کا کتنی سہولت ہوگی یہاں پر پڑھنے کے لئے کوئی لڑکانا جا رہا ہے سی ایس ایس کی تیاری کے لئے کوئی لاہور جا رہا ہے یہ سب سے بڑا اچھا اقدام ہے کہ یہاں پر ہمارے لائبری کا ہمیں آئی ہے ہم زلفکار بھائی کا شکریہ آدھا کریں گے کوئٹا ہے وہاں سے کوئی اچھا سوفٹریئر وغیرہ لے ہیں لائبری کے لئے کس طریقے سے ہمیں لائبری چلانے کس طریقے سے ہمیں بکیں رکھنی ہے کون سی بک کہاں پہ رکھنی ہے کوئی کہاں پہ رکھنی ہے یہ ان سے میری گزارش ہوگی زلفکار صاحب سے تاکہ لائبری کوئی ایسا مارڈل بنا ہے کہ کوئی آئے دیکھے واقعی لائبری یہاں پہ ہے ایسے نہیں کہ وہ پرانی لائبری کی طریقے ہو وہ نئے نئیو اسٹیبلسٹ لائبری ہونی چاہیے تینکیو